بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی ارجنٹ ہے ابھی میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے کیس میں واپس جا کے پیش ہونا ہے ساتھ فواد چودری کا کیس ہے اس میں پیش ہونا ہے ساتھ حسد عمر کا کیس ہے اس میں بھی پیش ہونا ہے اور وہ کیسز جو فواد چودری کا ہے وہ ہیبیس پرٹیشن یعنی ان کی غیر کارونی گرفتاری اس کے اوپر میں نے دلائل مکمل کی ہے چیف جسس صاحب کی کورٹ میں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگ پیش ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب کو بھی پکڑنا ہے تو چیف جسس صاحب نے کہا کہ کیا ان کے دلائل سے کسی کو خطرہ پیش آ گیا ہے باقی تو یہ نہ ایٹ مارتے ہیں نہ روڑا اٹھاتے ہیں باہر میں نے کہا کہ اگر کسی کے شوق ہے میں تو میں آذر ہوں پکڑ لو میرا ملک ہے میں تو نہ پچھلے دروازے سے باہر نکلوں گا نہ میں اس میں سے بھاگوں گا اور نہ ہی میں کسی جگہ چھپوں گا میں تو ادھر ہوں جس نے پکڑنا ہوا شوق پورا کر لے گا میں ادھر ہی ہوں انشاءاللہ یہ میرا شہر ہے دوسرا یہ ہے جو عمران خان کے حوالے سے ایک ابھی ہمارے علم میں جو نئی بات آئی ہے وہ میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم سے شیر کرنا چاہتا ہوں ایک دو لوگ نظام کے اندر ایسے ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے تو شاید ان کی نوکری کو کوئی ہر جا جائے اس لیے لاہور سے خصوصی طور پر پنجاب پولیس کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اس ملک کو پہلے ہی معاشی طور پر دکا مار کے انہوں نے گھڑے میں گرا دیا ہے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کو کھٹے میں انہوں نے اتار دیا ہے بجلی جو اب مہنگی ہونے جا رہی ہے وہ کوئی گھر میں میں اور آپ بھی ایک بلب جلانے کی قابل نہیں رہیں گے ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں ہماری جدو جود پرامن ہے لیکن آج پھر بدمنی کا ایک پروگرام بنایا گیا ہے اور پنجاب پولیسے خاص وہ لوگ چن کے جو دشمنی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ ان کو لائے گیا ہے وہاں جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ عارضی طور پر نا کے لیے جنرل ایڈوائر نے جنرل ڈائر کو استعمال کیا تھا اور وہاں لوگ مارے گئے تھے اس وقت جو بھی کسی طرف سے بھی جانی نقصان جو ہوتا ہے وہ غریبوں کے بچے ہیں ان کے اپنے بچے تو باہر ہیں جو گھر جال رہے ہیں وہ غریبوں کے گھر جال رہے ہیں ان کے اپنے گھر تو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے باکستان میں میشت جدر مرضی جائے جب ان کا ڈالر مہنگا ہوتا ہے اب کل کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مہنگائی ہے وہ پھر اور ٹرپل ہو جائے گی ڈبل سے ٹرپل ہو جائے گی چند دن میں نہیں ایک چوبیس گھنٹے میں اندر ہو جائے گی اس لیے یہ دوسری بات تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کو یہاں پہ بھلایا گیا ہے کیوں یہ گرفتاری کرنا چاہتے ہیں آپ ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھیں جو کال عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہی ہے جو الیکشن چاہتا ہے وہ گڑ بڑ کیوں چاہے گا ہم تو گڑ بڑ نہیں چاہتے اور جو الیکشن نہیں چاہتا وہ گڑ بڑ کیوں نہیں چاہے گا وہ تو گڑ بڑ چاہے گا تاکہ الیکشن نہ ہو ایک دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے عمران خان کی جان کو خطرہ تھا اور عمران خان کی جان کو جن سے خطرہ ہے وہی بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں وزارت داخلہ نے بتایا ہمیں تو نہیں کوئی خواب آتا کہ کوئی خطرہ کسی کو ہو سکتا ہے یا نہیں تو وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان کو خطرہ ہے خطرے کے باوجود کل سپریم کورٹ اپ پاکستان نے ان کو ریلیز کیا اور رات کو کسٹڈی اس لیے سپریم کورٹ اپ پاکستان نے اپنے پاس رکھی تاکہ لوگ بڑی تعداد نہ جمع ہو کے کوئی اور نقصان کسی انسان کا یا کسی کی جان کا یا کسی کے مال کا یا کسی کے بچے کا یا کسی کے گھر کا نہ ہو اور وہ کمیٹمنٹ دی عمران خان نے کہ ہماری رول آف لا کے نیچے اور جدو جودہ ہماری آئین کے مطابق ہے اس وقت میں وان کرنا چاہتا ہوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ ایک دو لوگوں کی خوشنودی کے لیے پورے پاکستان کو آگ میں نہ جھونکیں جو اب آگ لگی ہے پاکستان میں آکے وہ دو قسم کی ہے ایک تو معاشی آگ لگی ہوئی ہے اور دوسری بیچینی کی آگ ہے دنیا ساری بیچین ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا پاکستانی بیچین ہے کوئی ایسا آدمی مجھے نہیں ملتا جو یہ نہ پوچھتا کہ بتائیں سار یہ ہم بچے کدھر رکھیں ہیں بتائیں ہم کیا کریں ہیں بتائیں گزارہ کیسے ہو گیا بتائیں کس طرح سے ہم بینگائی میں تو یہ باتیں وہ جو آپ کے دل کی کر میں رہا ہوں یہ باتیں وہ جو ہیں جو سوچتے ہیں آپ میں کہتا ہے عمران خان ہے تو اس میں کیا غلط بات ہے جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو شکار کرنے کے لیے یہ شکاری ڈونڈے گئے ہیں اور یہ وہ شکاری ہیں جنہوں نے کبھی بھی ابھی تک کہہ دیا نا بڑا لمبا آپریشن ہو گیا وہ جو کچھے کے علاقے میں تو کچھا ڈاکو بھی کون سا پکڑا اس کا نام بتائیں کون سا ڈاکو کا سردار پکڑا اس کا نام بتائیں پکے کے ڈاکو اصل خطرہ ہے پاکستان کو پکے کے ڈاکو ایک باہر بیٹھا ہوا ہے دوسرا پکے کے ڈاکو وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے میں پوری قوم کو نہیں مانتا میں صرف مانتا ہوں اس بات کو کہ صرف میرا اقتدار رہے اور یہ چلتا رہے ایسا نہیں چل سکتا یہ ملک آئین ہی ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی پابندی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی ہیں مجھے یہ بتائیں کیا افغانستان میں کوئی ایسی پابندی اس وقت ہے آنسر is no کیا افغانستان کا ڈالر کا ریٹ ہم سے اچھا ہے آنسر is yes تو لوگوں کو کدھر دکھل رہے ہو جو جمہوریت مانگ رہے ہیں جو آئین مانگ رہے ہیں جو امن مانگ رہے ہیں ان کو کدھر دھکا مار رہے ہو تم پھر یہ جو ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں جو غریب علاقے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں گندم پیدا نہیں ہوتی وہ کدھر سے ساڑھے چار ہزار من والی گندم خریدیں گے اسلام آباد میں جو آٹا ہے وہ دو سو سے کراس کر گئے رات کو اس لیے یہ وہ علاقے ہیں جن میں ایک سادہ فارمولا یہ ہے جو امنی دیرے آئین دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ سارے ووٹر ہیں کوئی نوکری پہ ہوا تو وہاں سے ووٹ ڈالے گا خط لکھ کے اس کا ووٹ آئے گا ڈاک سے آپ جو میری طرح یہاں رہتے ہیں باہر نوکری میں نہیں ہیں وہ سارے کے سارے جائیں گے آپ اپنے ووٹ ڈالیں گے تو قوم سے کیوں ڈر ہے کوئی بچوں سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے آئین سے کیوں کوئی ڈر رہا ہے تو اس لیے یہ وہ علاقے ہیں جو بڑے گمبیر ہیں اور امران خان کی زندگی کو اور ان کی صحت کو جن سے خطرہ ہے ان کے حوالے کرنے کی پھر تیاری ہو رہی ہے میں نے کہا میں آپ کو بتا دیں یہ انتشار پھیلائیں جو ہے یہ آپ نے اس کا نام نہیں لیا جو روز بیٹھ کے ٹی وی پہ انتشار پھیلاتا ہے ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلائیا نہ ہمارا انتشار ایجنڈا ہے وہ کہتے ہیں انتشار پھیلائیں گے الیکشن نہیں ہوگا ان کے انتشار کو آئیے آپ بھی اور ہم یہ سارے مل کے ناکام کریں فیلال ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ امران خان کے ساتھ آپ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے قانون کے مطابق سلوک کریں یہ غیر آئین ہی ہوگا کہ اگر پنجاب کی پولیس جہاں سے امران خان کو گرفتار کرے یا کسی نئے مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے گا آئین پہ عمل نہ کرو میں آخری بات آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ دیتا ہوں سوال کے دورانی امران خان جب تک جیل نہیں بیجا گیا تھا کیا آلات تھے آلات کس نے خراب کر رہا ہے جس نے جیل بیجا کس میں جیل بیجا جس کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا یہ وہ نیب ہے جو اس دن بری کرتی ہے آل شریف کو بغیر پیش ہوئے جو بار بیٹھے ہوئے وہ بھی بری ہو جاتے ہیں اسی دن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وارانٹ لیا ہوا تھا اور پھر یہاں سے ابنان خان کو اغواہ کیا گیا اب اگر کوئی اغواہ کار یہ سمجھتا ہے کہ اس کی شکست ہو گئی ہے تو دل پہ مت لو کوئی بنیاد جیتا ہے جب پاکستان میں الیکشن ہوگا جیتے گا وہ جس کو لوگ جائیں گے نہ ہی کوئی آرہا ہے سرکاری املاک بھی ہماری ہیں ادارے بھی ہمارے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ طریقہ انصاف نے کبھی تشدد کی راہ اپنا ہی ہو لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے وہ پہلی دفعہ ہی ہے کہ لاہور میں کوئی قائد اعظم ہاؤس بھی ہے سچ میں کہتا ہوں مجھے میرے علم میں نہیں تھا اور اگر وہ قائد اعظم ہاؤس ہے تو اس کو کھول دیں سب کے لیے وہ کسی اور کا ہاؤس نہیں ہونا چاہیے یہ عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتی مجھے نہیں پتا عدالت سے اجازت لی گیا یا نہیں